موسیقی پندرہ اگست انیس سو ستالیس میں آزادی ملے ہمیں آج قریب ستر سال ہو گئے ہیں لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ اس آزادی کو دلانے والے کئی فریڈم فائٹرز یعنی سوتنترتہ سنانی کو آج ہم بھول گئے ہیں انڈیا سٹوف فیکٹس آج انہی میں سے کچھ سوتنترتہ سنانی کو پرستط کرے گا پہلا لکشمی سہگل چوویس اکٹوبر انیس سو چودہ کو مدراز پریسیڈنسی میں جنمی لکشمی کو سبھی لکشمی سوامینات سے جانتے تھے لکشمی نے شروعاتی دنوں میں جاتی وقت کے خلاف لڑائی شروع کی تھی ان کو پورو پریوار بھارت کی آزادی میں شامل تھا نیتا جی سبح چندر بوس نے لکشمی سیبل کو رانی آف جھاسی ریجیمنٹ کا ہیت چنا تھا یہاں پریورتن ڈاکٹر لکشمی سوامینات سے کیپٹن لکشمی ایک ان کی نئی پہچان بن چکی تھی دوسرا خودیرام بوس خودیرام بوس کا جنم 3 دسمبر 1889 کو ویسٹ بنگال میں ہوا تھا بوس کے وال 16 ورشکے تھے جب انہوں نے پولیس ٹیشن کے پاس گورنمنٹ اوفیشل کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بوم رکھا تھا بچپن سے دیش بھکتی کا اتنا جنون کے چلتے خودیرام اکثر کہا کرتے تھے کہ دیش کو گوری چمڑی سے آزاد کرانے کا وقت آ چکا ہے خودیرام بوس بھارات کی آزادی اندولن میں سب سے یوہ کرانتی کری تھے وہاں کے وال 18 ورش 8 دن کے تھے جب انہیں فاسی دی گئی تھی 3. شریرام علو شریرام علو کا جنم 16 مارچ 1901 مدراز پریسیڈنسی میں ہوا تھا شریرام علو مہاتمہ گاندی کے ایک اتسوک سمرتھک اور بھکت تھے دیش کرپتی ان کی نشطہ دیکھ کر مہاتمہ گاندی جی نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس 11 شریرام علو جیسے انویائی ہو تو میں کیول ایک سال میں آزادی جیت سکتا ہوں شریرام علو گاندی جی کے ساتھ بہت بار جیل بھی جا چکے تھے 4. راج کماری گپتا دوستو راج کماری گپتا کا جنم ایک چھوٹے سے گاؤں بندزیلا کانپور میں ہوا تھا گپتا اپنے پتی کے ساتھ مہاتمہ گاندی اور چندر شکر آزاد کے ساتھ کام کرتی تھی پرسید کاکوری گھٹنا میں راج کماری کا یوگدان بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کو ریولور سپلائی کرنے کا چارج دیا گیا تھا جو کاکوری آپریشن میں شامل تھے گپتا نے یہ کام کو اتنا شاطرانہ انداز میں کیا کہ کسی کو بھنک تک نہیں لگی تھی لیکن کسی اپنے ہی دھوکے باز نے دھوکہ دے کر پولیس کو بتا دیا جس کے قارن گپتا گرفتار ہو گئی اور اس سے ان کے پتی کا پریوار استھر ہو گیا تھا پاچوا پیر علی خان پیر علی خان بھارک کے ایک پرارمبھیک ودرویوں میں سے ایک تھے خان اٹھارہ سو ستاون میں آزادی کے سنگرش میں سمپون لپ سے لپت رہ چکے تھے اور خان چودہ لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں آزادی اندولن بھومکا نبھانے کے قارن فاسی دی گئی تھی خان ہمیشہ ہندو مسلمان کی اکتہ کی بات کرتے تھے خان کہتے تھے کہ اگر دیش کے سب ہندو بھائی اور مسلمان بھائی ایک ہو جائے تو ہم انگریز کیا پوری دنیا میں راج کر سکتے ہیں دوستو ان سو تنترطہ سینانی نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے لیکن کیا ہم ان کے لئے صرف اس ویڈیو کو اپنے فیس بوک اور ووٹس اپ پر شیئر نہیں کر سکتے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی